وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کیونکہ بارات آ چکی تھی لیکن وہ دو دفعہ ہیر اسٹیل بنانے کی وجہ سے لیٹ ہو چکی تھی تب ہی بہت تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی جب آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا ہی تھا تو کسی نے ایک چھٹکے سے اسے اپنی جانب پھیجا تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آنٹ کا لیکن اگلے ہی لمحے نوارد کی خوشبو محسوس کرتے ہی اس کے لب بے ساختہ خوبصورت سی مسکرہت میں ڈھلے اور وہ چپ چاپ اس کے سینے سے لگی اس کے ساتھ کھچنے لگی کہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ جو بہت سکون کے ساتھ اس کے ساتھ کھچی جا رہی تھی اس کے رہادری کے ایک سائٹ پہ دیوار کے ساتھ لگاتے ہی جب وہ اس کے کندے پہ جھکاتا ہوں فطری طور پہ فوراں گر بڑھائی آپ کو محسوس کرنا برجستہ جواب پہ اس کا دل بے ساختہ زہروں سے دھڑک اٹھا اور وہ سرک ہوتے چہرے کے ساتھ بلا ارادہ اپنے بال کان کے پیچھے ہرسنے لگی جبکہ اس کے خوبصورت و دلربہ روپ کو آنکھوں کے رستے دل میں بساتے ہوئے اس کے سب ہی چہرے پہ جھکا تو اس کی سانسوں کی تپش محسوس کرتی وہ چاکی آہ نہیں اس نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہوتوں پہ جمائے تو شہریار نے بھویں اچھکاتے ہوئے اس کی حرکت کا جائزہ لیا تو اس کے ہاتھ اس کی موچوں کی جبن سے بے ساختہ لرزنے لگے میرا میک اپ خراب ہو جائے گا اس نے اپنے حرکت کی توجی پیش کی تو شہریار کی نگاہوں میں خف کی بھرے رنگ نمائیہ ہونے لگے جو شاہد دوری کا باعث بنے اسے ختم کر دینا چاہیے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے وہ بولا تو فرشتہ اس کے ارادے سمجھتی سر نفی میں ہلاتی اسے روکنے کی صحیح کرنے لگی آپ پلیز اسے بعد میں ختم کر لیجئے گا ابھی مجھے باہر جانا ہے ورنہ وہ سب تنگ کریں گی وہ ملتجی لہجے میں بولی تو اس کے چہرے پہ چھائے مان بہرے تاثر پہ وہ گہری سانس بھرتا وہ سیدھا ہوا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اپنی بات یاد رکھے گا اور مجھے بعد میں اسے ختم کرنے کا موقع ملنا چاہیے ورنہ میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا اس کے کندے کو نرمی سے چھوٹے ہوئے وہ بے باقی سے بولا تو وہ سرک چہری کے ساتھ اسے ہلکا سا گھرتی اس کے پہلو سے گزرتی باہر کی جانب بڑھنے لگی جبکہ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا خود کو نارمل کرتا موبائل پہ آنے والی کال کے جانب بتوجہ ہو گیا یہ بیویاں اتنی خودغرض کیوں ہوتی ہیں رخصتی کے خوبصورت مگر دلسوز لمحات میں کو چپ کرواتی گل پہ نگاہیں جمعے ہوئے تھا کیسے خودغرضی شامیر نے فوراں پوچھا اور ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر شہیر کو دیکھا جو اب سجاول کے ساتھ جڑ کے بیٹھا ہوا تھا یہی خودغرضی کہ جب ان کو خوبصورت کپڑے مل جاتے ہیں اور یہ تیار شیار ہو جاتی ہیں تب انہیں شہر نامی مخلوق یاد نہیں رہتی ان کے لئے بس ایک کیمرہ اہم ہو جاتا ہے جیسے کہ میسس سجاول کو ہی دیکھ لو کہ ایک بار بیس کی بیوی نے اسے نہیں دیکھا اس نے اسی انداز میں وضاحت دی تو سجاول نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا در فٹے مو خانزادے شادی ہے ہماری آج اور کونسی بیوی شادی والے دن شہر کو دیدے پھار پھار کے دیکھتی ہے شہیر کی بات سنکے سجاول چہدری کے اندر کا پنجابی جاگ اٹھا تھا جبکہ اس کے انداز پہ سب ہی مسکرہ دیئے میرے خیال میں گل صدمے سے آنکے پھار پھار کے اسے دیکھتی رہی ہے اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے اسی لئے سے لگتا ہے کہ ہر بیوی شادی والے دن دیکھتی ہے شہر کو زہب نے جلانے والے انداز میں کہا تو شہیر نے بھننا کے اسے دیکھا لیکن آج جب گل کا صدمہ دور ہوا تو اس کی غلط فہمی اور خوش فہمی بھی ڈوب گئی ہے کہیں کیونکہ آج گل صدمے سے بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی شہریار نے اپنے مقصود انداز میں اس کی ٹانکے جی تو وہ بل بلا اٹھا اور فوراں گل کو پکارنے کے لئے موں کھولا ابھی مت بلانا اپنی بیوی کو کیونکہ اس نے اگر بات نہ سنی تو بیزتی ہو جائے گی زہب نے دوبارہ کمینگی سے کہا تو اس نے ایک مکہ اس کی کمر پہ رسید کیا کمینوں کے سردار ہو تم لوگ لیکن یہ کمینگی صحیح جگہ پہ دکھاؤ آج اس نے سجاول کی جانب بشارہ کیا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تو سجاول نے لمبی سی سانس بڑھتے ہوئے خود کو ان کی باتوں کے جوابات کے لئے تیار کیا آپ نے مجھے ایسے کیوں بلایا بنفشے نے اس سے چند قدم دور رکھتے ہوئے اس کے سلام کے جواب میں کترائے ہوئے انداز میں سوال کیا تو وہ اس کو دیکھ کے رہ گیا کس طرح سے بلوایا ہے محذر انسانوں کی طرح تمہاری بہن کے آن تو پیغام بجوایا ہے اسے گویا صدمہ ہی لگ گیا تھا بہن کے ذریعے ملنے کا پیغام کون دیتا ہے اس کے لہجے میں خفگی سی چلکی میں اس کے ڈھٹائی سے کہنے پہ وہ لا جواب سی ہوتی سر جھکا گئی تو وہ شہ پاتا اس کی جانب بڑھا تو اس کے حرکت کرتے ہی اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں کچھ پوچھنا تھا اس لئے سنگامے میں بلایا اس سے دو قدم کے فاصلے پہ رکھتے ہوئے اس نے دیوار سے ٹیک لگائی تو وہ اس کے سنجیدہ انداز پہ اس کی جانب متوجہ ہوئی کیا پوچھنا تھا اس کی آواز انجانے اندیشوں سے لرزنے لگی یہ بات تو تم جانتی ہوگی کہ ہماری رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے تو کیا تمہیں سچانک فیصلے پہ خوش ہو اس نے بلا تمیز سوال کیا تو اس کی پلکیں اس سوال پہ بے ساختر لرز کے دوبارہ سور خارزوں پہ جا گئی آپ یہ سوال اب کیوں پوچھ رہے ہیں اس نے مدھم لہجے میں استفسار کیا کیونکہ مجھے اچانک ہی خیال آیا کہ ہمارا نکاہ بھی اچانک ہوا تھا اور سوچنے کا وقت نہیں دیا گیا تھا اور اب ایسے میں رخصتی بھی بینا پوچھے کر دی جائے تو یہ زیادتی ہوگی اس کے سادہ سے انداز پہ نہ جانے کیوں اس کے لب ایک خوبصورت سی مسکان میں ڈھلے جبکہ نگاہیں اندھیرے میں ڈوبے لون کے سائٹ پہ پڑے جھولے پہ جمعی ہوئی تھی جب بنا سوچے سمجھے نگاہ کرتے ہوئے آپ کے نام پوری زندگی کر سکتی ہوں تو پھر رخصتی اس کے بعد کی ایک نام نے ہاتھ کاروائی ہے اس کے مضبوط لہجے پہ زیب کو اس پہ ڈھیروں پیار آیا جس کا فوری اظہار کرنے کو وہ اس کے نزدیک ہوا تو کیا میں سمجھوں کہ ان قریب میری بیوی میرے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبنے والی ہے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے اپنے ہوتوں سے چھوٹے ہوئے اس نے شرارت سے کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اچانک ذر کے گلک کھنکارنے پہ وہ دونوں اچھل پڑے سردی بہت ہے گوڑے گوڑے ڈوبنے سے نمونیا کا خطرہ ہو سکتا ہے صاف انداز میں اسے چڑھاتے ہوئے وہ بنفشے کا ہاتھ پکڑتی اس کی گرف سے نکال گئی تو وہ وہیں ہاتھ ملتا ان نمہوں کا انتظار کرنے لگا کھلنے کی آواز پہ گھنگٹ میں چہرہ چھپائے بیٹی ملیکہ کا دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا تو وہ اپنی گھبرہات پہ کابو پانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولنے اور بند کرنے لگی السلام علیکم چہدرائیم شریر لہجہ اور ایسا انداز تخاطب اسے آگی لگا گیا وہ اس انداز تخاطب پہ اس پہ پل پڑتی جو اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا لیکن مو سے جواب دینے کی بڑے اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنے تئین بدلہ چکانا چاہا یہ تمہیں تیار کرتے ہوئے غلطی سے کہیں الفی تمہارے موں میں تو نہیں لگاتی انہوں نے اس کے نا بولنے کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے مسکان دباتے ہوئے کہا تو اس کی شرم و جھرک بھک سے اڑی اور وہ گھونگٹ الٹاتی اسے بے ذریق گھوڑنے لگی میرے موں میں الفی نہیں لگی لیکن میں تمہاری طرح فضول بولنا پسند نہیں کرتی تیز تیز بولتی وہ نتنے پھولاتی اسے گھوڑنے لگی جو پرشوک نگاہیں اس کے آتش وشہ روپے سجائے ہوئے گڑھ بڑھانے پہ مجبور کر گیا میں بھی آج فضول باتوں میں ٹائم نہیں ویس کرنا چاہتا گھنبیر لجے اس کی دھڑکنوں کو بڑھا آ گیا تو اسے اپنی بیوقوفی کا اندازہ ہوا تب ہی فوری طور پہ اس نے گھونگٹ واپس اپنے چہرے پر الٹا لیا میری رونمائی دو پہلے مجھے سرخ ہنائی ہتیلے اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا تو اس نے بنا کسی پچھ سو پچھت کے اس کی ہتیلی تھامتے ہوئے اس پر اپنے لب جمعے یہ لو بہکے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کی کلائی پر لب دھرے تو اس کے ہاتھ کام پھٹھے لیکن وہ چہاں کہ بھی اس کی مضبوط گرفت سے اپنے ہاتھ ازاد نہ کروا پئے سجاول پلیس تنگ نہیں کرو جب اس کا لمس کلائی سے سر سراتا وہ آگے بڑھا تو وہ کامتے ہوئے رہجے میں بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی آج کی رات تو یہ قدغن نہ لگاؤ مائنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کا گھونگٹ الٹایا تو اس نے جلدی سے پلکیں مون لی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جسے ہوش سمالتے ہی میں نے سوچا ہے اپنے اردگرد پایا ہے وہ ایک دن یوں میرے سامنے میرے لیے سجی سبری میرے حسار میں مقید ہوگی پیار برے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے لب اس کے جھومر پہ رکھے تو اس کے لمس پہ وہ قدبیں سمٹ سی گئی جب کوئی دل کو بھا جاتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی شہ اس کے سامنے ہیچ لگتی ہے لیکن دنیا داری بھی تنبھانی ہے نا ایک گہری نگاہ اس کی نت پہ ڈالتے ہوئے اس نے اس کے گلے سے بھاری نیکلس سیٹ اتارتے ہوئے اس میں نفیس سا لوکٹ سجایا تو اس کے آخری الفاظ پہ اس کے چہرے پہ مسکان سے بکھر گئی مجھے لگتا تھا کہ تم جنگلی بنلی کے روپ میں ہی قاتل لگتی ہو لیکن تمہارا یہ روپ تو زیادہ جان لیوہ ہے بھاری لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی نت پہ لب جماتا اس کی جان لبوں پہ اٹھکا گیا لیکن وہ اسے کسی بھی قسم کی وضاحمت کا موقع دیے بنا بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کی جلڑی اتارتا اسے اپنے حصار میں قید کرتا اپنے جذبات کی شوریدگی میں بہاتا محبت کے نئے باب رکم کرتا اس کے رگو پہ میں اترتا چلا گیا سب اس وقت گلالہی کے کمرے میں موجود کھل کھلاتے ہوئے چہروں کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے آج دلائی تھی اور یہ خوشی کی خبر حویلی کی رانکوں کو مزید دوبالہ کر گئی تھی سجاول اور ملیکہ کی شادی کے دوران ہی گلالہی کو اپنی طبیعت گری گری سے محسوس ہو رہی تھی لیکن ان کے ولی میں کی تقریب سر انجام پاتے ہی وہ اگلی ہی صبح ان لوگوں کو ناظرن ایریاز ہنیمون بھیج کے حویلی کی جانب واپس ہو لئے تو راستے میں ہی اس کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی جس کی ویرس سے جب حویلی پہنچتے ہی اسے ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو ڈاکٹر کی دی گئی خبر نے ناؤمید ہوئے آفریدیوں کو ایک تفہہ پھر سے زندہ کر ڈالا تھا پہلے شادیوں کا سیزن تھا اور ایک کے بعد دوسری شادی ہوتی چلے گی اب اللہ پاک نے یہ خوشخبری دی ہے تو مطلب کہ اب سب اس سیزن کے لئے تیار جائیں فرشتے بھا جائیں اب گلالہی کے بعد آپ کی ہی باری ہے شہیر گلالہی اور فرشتے کو چھیڑتے ہوئے بے شرمی سے بولا تو سب کی موجودگی کے باعث فرشتے اس کے الفاظ پر بے ساختہ بلش کرتی چہرہ جھکا گئی لیکن اچانک کی خوشخیال آنے پر اس کے سرک پڑتے چہرے کا رنگ فوراں پھیکا پڑا تو پھر وہ چاہتے ہوئے بھی تعدیر اس میں محفل کا حصہ نہ بن سکی اور بہت چپکے سے اٹھ کے بھاری دل اور قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب چل دی سوفے پہ دونوں پاؤں رکھے وہ کھٹنوں میں مو چھپائے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے ہیوں سے سکتے دیکھ کے اس نے سکتی سے لب بھیجتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے فرشتے اس کی بھاری پکار پہ اس کے آنسوں کی رفتار مزید تیز ہوئی تو اس کے ہلتے وجود کو جلتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کی جانب کھسکا اور اپنا دائیاں بازوس کی گردھائل کیا کیوں رو رہی ہیں آپ اس کے الفاظ فرشتے نے روتے ہوئے چیرہ اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی متورم اور سوجیویں آنکھیں دیکھ کے اس کا دل کٹ کے رہ گیا مجھے مجھے بار بار یہ گلڈ بے چین رکھتا ہے کہ میں اپنے بچے شہریار مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور مجھے اس خوشی سے محروم سیاں کمیس کو دونوں مٹھیوں میں بھیچے ہوئے وہ بے رب سے رہجے میں بولتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تو وہ اسے بازوں میں بھرے اپنے سینے میں بھیچ گیا شت پاگل مت بنے ایسا کچھ مت سوچیں کیونکہ اللہ پاک بہت مہربان ہے وہ کیوں ہمیں اپنی نعمت سے محروم رکھے گا نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اس کے ریشمی دھٹاؤں پہ اپنے لب رکھے تو اس کی سسکیاں مزید بلند ہو گئیں آپ آپ اس سے ناراض بھی نہیں ہے اس کی ذہن روح اس وقت تکلیف کی شدت سے بھٹکی ہوئی تھی تب ہی وہ بے رب سے الفاظ میں اپنے احساسات کی ترجمانی کر رہی تھی مجھے آپ سے نفرت کیوں کر ہونی تھی آپ میری بینی ہے میرے دل کی مکین ہے اور جہاں تک ناراضگی کا سوال ہے تو ہاں میں ناراض تھا بلکہ بہت زیادہ ناراض تھا لیکن جب آپ نے منانے کو ایک قدم میری طرف پڑھایا تو میرے لئے میری ناراضگی بے مائنے ہو گئی کیونکہ میں اس بڑے وے قدم کو دھتکار کے محبت کا مان نہیں توڑ سکتا تھا دل کا شکر فصول ابو لہجہ اس کے سلکتے دل پہ گہرے مرہم کی مانے نترا تو اس کے آنسوں میں کمی آنے لگی جبکہ ہاتھوں کی گرفت اس کی کمیز پہ ہنوز قائم تھی یہ ناراضگی خطرناک اور جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے جو اگر آج کے بعد ان پہ اس قدر ظلم کیا پوززف انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کی پلکوں پہ اٹھکے آنسوں کو چنتے ہوئے ان پہ اپنے پیار کا مرہم رکھنے لگا تو اس کے لمس سے خود میں اسے مٹتی فرشتے ان بحشتناک لموں کی زد سے نکلتی خود کو ہواوں سے بھی حلکہ پلکہ محسوس کرنے لگی جس شدت سے آپ کی طلب دل میں دن بڑھتی جا رہی ہے یوں لگتا ہے کہ وقالت چھوڑنی ہی پڑے گی اس کے سرخارزوں کی نرمی محسوس کرتے ہوئے وہ کمبی لحجے میں بولا تو وہ اس کے ہزار میں مچ لی مجھ پہ الزام تراشی نہ کریں شہر نہ جا کے بھی گھنٹو آپ موبائل پہ مصروف رہ کے اپنی وقالت چمکا رہے ہوتے ہیں اس کے شاکی انداز میں کہنے پہ وہ کھل کے ہستا اس کی تھوڑی پہ جھوکا جب حسن زہانت کے ساتھ ملاب کرتا ہے تو نگاہ و لب کی گستاخیاں بے لگام ہو جائے کرتی ہیں اس لئے احتیاط بڑھتا کریں بے باقوں مائنے خیز لہجہ اس کے چہرے کو گلو گلزار کر گیا تھا تب ہی وہ اپنے چہرے پہ بکرے رنگ چھپانے کو اس کے سینے میں پنہ ڈھوننے لگی مگر وہ اس کی کوشش ناکام بناتا اس کے چہرے پہ جھکتا اس کے چہرے کے تمام رنگ خود میں بسانے لگا اور ہمیشہ کی طرح اس کی شدتوں کے سامنے ہار مانتی وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم کرتی ہر بریات کے گرد آپ سے نکلتی چلی گئی کچھ سال بعد رو کیوں رہی ہو زیب نے علشتے ہوئے اسے دیکھا جو سسکیاں بھر رہی تھی تو اور کیا کروں جو کھاتی ہوں حضم ہی نہیں ہوتا بار بار وہ مٹ آتی ہے ایسے میں اگر آپ کا دل مجھ سے بیزار ہو گیا تو قدر فربہی مائل وجود لیے وہ سوسوں کرتی جس انداز میں بولی زیب کو اپنا دل پہ سلتا وہاں محسوس ہوا وہ فوراں اس کے نزدیک کھسکا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا کس کمبک کا دل اتنی پیاری بیوی سے بھر سکتا ہے میرا بس چلے تو تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں بھرے تم پہ اپنے پیار کی بارش پر ساتا رہوں جذباتی انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے خوبصورت چہرے اور گردن پہ جھکتا اس تحقاق کے گہرے پھول کھلاتا اس کے چھکے چھڑا گیا آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو وہ پھولتی سانسوں کے درمیان بمشکل ہلکا سا چلائی تو زیبت نے زوردار طریقے سے گستاخی کرتے ہوئے بے باگ نگاہوں سے اسے دیکھا روز تو بتاتا ہوں کہ پیار ہو گیا ہے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے بالوں کی جانب جھکا تو وہ بے اختیار پیچھے کو کھسکی یہ پیار کا کون سا ٹائم ہے اس نے اسے خفید سے انداز میں گھورا تو اس کے اور نظریک ہوتا اس کے فاصلے بڑھانے کی کوشش کو ناکام کر گیا پیار کے ٹائم ٹیبل کا تو نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ تم پہ نظر پڑھتے ہی یہ دوبالہ ہو جاتا ہے ونگ کرتے ہوئے اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھساتے ہوئے اس کی سانسوں پہ اپنی حکمرانی جمعی تو بنفشے کا دل چاہا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ لے کے جس نے بے موقع اس چسپاتی انسان کے اندر چھپے رومانٹک انسان کو جگہ ڈالا تھا اور اب وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر اپنی منمانیوں میں مسلوط تھا اور اسے ہمیشہ کی طرح اسے برداشت کرنا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شہر واقعی اس سے بے حد و بے حساب پیار کرتا تھا ان دونوں کو پکڑیں اور کل سے اپنے ساتھ شہر لے جائیے گا فرشتے نے تین سالہ عدن اور دو سالہ عزان کو بیٹ پر دین دراز موبائل پر مسلوط شہریار کے سینے پر لٹایا تو اس نے فوراں موبائل پرے رکھتے ہوئے اپنے بیٹوں کو باہوں میں بھڑتے ہوئے ان کی ماں کو دیکھا جو فیروزی رنگ کے شلوار کمیز کے ساتھ چھٹیا بنائے سفید دپٹہ اوڑے بہت تپی بھی لگ رہی تھی آج پھر سے اپنے مورے کو تنگ کیا ہے شہریانے رخ بیٹوں کی جانے بوڑا جو باپ کے سامنے آتے ہی بہت مودب بن چکے تھے اور بہت شرافت کے ساتھ اس کے سینے پر لٹے ہوئے تھے نئی بابا مورے تنگ کلتی ہے عدن نے فوراں جواب دیا تو وہ سلگ اٹھی بلکل مورے کا ہی دماغ خراب ہے وہ تم باپ بیٹوں کو تنگ کرتی ہے خفہ سے انداز میں کہتے ہوئے وہ دور پڑی کرسی پہ جا بیٹھی تو اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا بیٹوں کا تو پتہ نہیں لیکن ان کے باپ کو آپ باقی بہت تنگ کرتی ہیں زومائنی لہجہ اور نگاہوں کی لپک اسے آج بھی پزل کر گئی لیکن انسنا کرتی وہ خواں مخاں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ زیرے لب مسکرا دیا بابا مورے آپ کو بھی تنگ کلتی ہے عدن جو باپ کی طرف مکمل متوجہ تھا اس کی بات اچھکتا وہ بولا تو شہریار اس کی جانب متوجہ ہوا جو کبھی کمار اپنی غیر معمولی ذہانت کی ورث سے سب کو لا جواب کر دیا کرتا تھا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مورے کو تنگ کیوں کرتے ہیں اس نے اپنے بہت سنجیدگی سے بچوں سے استفسار کیا تو پھر جو وہ اپنی توتلی زمان میں شروع ہوئے تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور ان کی باتوں میں آدھی سے زیادہ تو اپنی ماں سے متعلق شکایتیں تھی اور آدھی میں اپنی خانم یعنی دادی کی تعریفیں تھی جن کی ان میں جان بستی تھی حویلی میں گلالہی کی بیٹی پلوشے اور بیٹے زامن گل کی بیٹی مہراج کو بھی بہت پیار اور توجہ دی جاتی تھی لیکن جو پیار اور توجہ زنائش بیگم ادنہ رزان کو دیتی تھی وہ اکثر اوقات فرشتے کو ان کا مشکور کر دیتا تھا اس نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ونی ہو کے وہ جائے گی تو اسے اس قدر قدردان لوگ بھی ملیں گے لیکن یا ہر قدم پہ اسے اتنی محبتوں سے نوازا گیا تھا کہ وہ اللہ پاک کی شکر گزار ہونے لگتی تھی کیا سوچ رہی ہیں آپ اس کی آواز اپنے نزدیک سنتے ہوئے وہ چوکی اور تائرانہ نگاہ کمرے میں ڈالتے ہوئے وہ سمجھ گئے کہ وہ ان دونوں کو زنائش بیگم کے پاس چھوڑایا تھا جو انہیں پانس ہی سلاتی تھی کچھ نہیں اس نے سر جھڑکتے ہوئے خود کو تمام سوچوں سے آزاد کیا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی میرے بیٹوں کو آپ سے بہت شکائتیں ہیں اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس نے اپنی تھوڑی اس کے کندے پہ ٹکاتے ہوئے کہا تو اس کے انداز پہ اس کی دھڑکنوں کی تال بگڑنے لگی اور آپ کو اس کے اپنے پیٹ پہ بندے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ہلکی سی گردن مورتے ہوئے اس سے استفسار کیا مجھے ان سے بھی زیادہ شکائتیں ہیں جن میں سر فہرست آپ کا مجھے وقت نہ دینا ہے اس کی کنپٹی کو لبوں سے چھوٹے ہوئے اس نے شکوان دھر آیا تو اس نے بمشکل دھر آنے والی مسکان رکھی اور دوسری اس کے سوال پہ شہیرار کی گرفت اس کے گرفت مزید سخت ہوئی میری بیٹوں کو ان کی بہن نہ دینے کی شکاہت اس کے الفاظ پہ اس کے ہوتوں پہ شرمگی مسکان پہل گئی کہ وہ جانتی تھی کہ اسے بیٹی کی کس قدر چاہت ہے اور ازان کے بعد سے اس کی فرمائش سور پکڑ چکی تھی آپ اپنی ان دونوں شکایت کو اپنے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرتے تو ہیں ہجابہ میں اس لہجے میں بولتے ہوئے اس کی سانس سینے میں اٹکسی گئی اس کی مضبوط انگلیوں کی سرسراہت کمر پہ محسوس ہوئی تو اتنے برسوں بعد بھی سناہر سی بھر گئی تھی لیکن میرے خیال میں اب مجھے اپنی کوششیں مزید بہتر کرنی چاہیے شرارت سے کہتے ہوئے اس نے اسے باہوں میں اٹھایا تو اس نے جلدی سے ایک بازوس کی گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے کالر مٹھی میں دبو جا آپ کی یہ حرکت میرے جذبات میں مزید بہکاؤں کا سبب بنتی ہے اس کے کالر پہ جمع ہاتھ کی جانے بشارہ کرتے ہوئے وہ اس کے ہوتوں پہ جھکا تو فرشتے نے گرفت سید مضبوط کرتے ہوئے اپنی پلکیں آہستگی سے مون لی خدا کے لئے سجاول اس کے ساتھ بچہ نہ بن جائے کرو اڑتا ہوا کشن جب اس کے ماتے پہ سلامی دیتا فرش پہ جا گیرا تو اس نے تنک کے ان باپ بیٹی کو گھورتے ہوئے کہا جو بیٹ پہ بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ پلو فائٹ کر رہے تھے تو تم اس کے لئے بچے کا اندزام کرنے کی کوشش کرو ایک نمبر کے ڈیش انسان ہو تم جلدی کرو اور تیاری کرو اپنی حویلی سے اتنی دفعہ فون آ چکا ہے انہیں چونکہ آج شہیر کی بیٹی مہراج کی سالگرہ پہ جانا تھا تب ہی وہ یاد دہانی کرواتے ہوئے بولی تو حویلی جانے قسم کے انعابیہ جلدی سے تیار ہونے کے لئے اپنی آنی کے پاس بھاگ گئی ایک شرط پہ تیار ہوں گا کہ تم فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد میرا انتظار کیے بغیر چینج نہیں کرو گی پرتپش لہجے میں بولتے ہوئے وہ سے کڑھ بڑھانے پہ مجبور کر گیا جبکہ چہرے کی رنگت گلابی پڑ گئی یہ کیا بات ہوئی بھلا اس نے ہیا آمیز لہجے میں کہا یہی بات ہے کیونکہ پہلے تمہیں میک اپ کا ڈر ہوگا اور تم نے سنسر بورڈ لگا دینا ہے اس لئے بعد میں کوئی معافی نہیں ہے وہ صاف گو لہجے میں بولا تو وہ اس عجیب انسان کو دیکھنے لگی جو محبت کرنے پہ آتا تو اپنے پر شدت انداز سے سانسے تک روک دیتا تھا اور جب تنگ کرنے پہ آتا تھا تو یوں ہی زچ کر دیتا تھا اچھا ٹھیک ہے وہ دیرے سے رضا مندی دے گئی تو وہ سرشاری سے اسے گلے لگاتا اپنی خوشی کا عملی اظہار کرتا چند سیکنڈ میں ہی اس کے حواز جنجن آ گیا تھا تھانکس آل آٹ مائی ڈیر اس کے گال کو زور سے کھیجتے ہوئے وہ واشروم کی جانب بڑھا تو وہ وہیں کھڑی اپنی بھگھرتی سانسوں کو بحال کرتی رہ گئی منفشے اور فرشتے نے چمکتی نگاہوں سے دروازے سے داقل ہوتے آلیان کے ساتھ حبیب صاحب اور زمرت بیگم کو دیکھا تو دل میں گہرہ سکون اترنے لگا زمرت بیگم نے جب عدد مکمل کی تو آلیان نے زہیر آفریدی کے سامنے ایک التجا پیش کی کہ زمرت بیگم کا نکاح حبیب صاحب سے کر دیا جائے کہ وہ اپنے مورے کی بے رنگ زندگی کو خوشیوں سے بڑھتے ہوئے دو ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑ کے اپنی بہنوں کا میکا پھر سے آباد کرنا چاہتا تھا اور پھر زہیر صاحب اور عیبق صاحب کے ساتھ آلیان کی بھرپور کوششوں کے باعث وہ دونوں رشتہ اس دواج میں بن گئے اور آفریدی حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر بنی آلیان حویلی جو شہریان آلیان کے نام کی تھی میں رہنے لگے شروع شروع میں سبور اور صوبان بھی ساتھی رہتے تھے لیکن گزشتہ دو سالوں سے وہ ملک سے باہر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لئے گئے تھے جبکہ آلیان کے رہ کر سب کے بہت اسرار پر اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرتے ہوئے ایم بی بی ایس کے تیسے سال میں پہنچ چکا تھا اور وہ اپنی اس کامیابی کا سہرہ زمرت بیگم حبیب صحابہ اور شہریار کے نام کرتا تھا جنہوں نے اسے اس علاقے میں گالی بننے سے بچاتے ہوئے کچھ کر گزرنے کا حاصلہ دیا تھا کہ اگر آج وہ اس کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ بھی اس جیسے دوسرے بہت سے بچوں کی طرح محفلے سجاتا یا گتہ گری کرتا لیکن وہ اس پاک رب کا شکر کرتا جس نے اسے خوبصورت دل کے لوگوں کا ساتھ دیا سب سے ملنے ملانے کے بعد کیک کٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ شرق المچا کے الہمان کیونکہ کیک دیکھ کے بچے ماں کے قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے شکر ہے کہ ہمارا شہزادہ اس شور کی بجائے سکون سے کیک کھا رہا ہے بنفشے کو کیک کھاتے دیکھے زیب نے شرارت سے اس کے سراپی کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ اسے گھرتی سرک چہرے کے ساتھ مسکرہ دی وہ میراج کو گود میں اٹھائے شہیر کے ساتھ کھڑا میراج کی انگلیوں پہ لگا کہ ایک کھا رہا تھا جب اس کی موبائل کی میسیج ٹیون بجی ایک سرپرائز آپ کا منتظر ہے میسیج پڑھ کے اس نے ایک تائرانہ نگاہ پورے ہال میں ڈالی لیکن جب نگاہ ناکام لوٹی تو اس نے ایک دفعہ پھر سے میسیج کو بغور پڑھا دو بچوں کے بعد بھی کالیج والے عاشقوں کی طرح موبائل پیشک لڑاتے اپنی عمر کا لحاظ نہیں آتا کیا سجاول اس کی آنکھوں کی چوری اور چہرے کے تاثرات کو دیکھتا اس کی جانب ہلکہ سا جھکتے ہوئے شرارت سے بولا تو اس کی فضول گوئی پہ اس نے تپ کے اسے دیکھا اپنی بیٹی کے سامنے مجھ سے دات تڑواتے ہوئے تمہیں عمر کا لحاظ نہیں آئے گا اس نے فوراں خوش کلہجے میں حساب برابر کیا تو وہ مو بنا کے رہ گیا میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ تجھے وکیل نہیں بلکہ بہت بڑا بدماش ہونا چاہیے تھا جسے مارپیڈ، بلیک میلنگ سگرٹ نوشیو اور گھوئنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا مجھل کے بولا تو اس کے انداز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حسیٰ نکل گئی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو نگاہ سامنے دیوار پہ پڑھتے ہی چھٹک گئی آئی ام کمنگ بابا ٹو بی سرخ الفاظ میں لکھے الفاظ پڑھ کے اس کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات مت چل گئے لیکن جب نگاہ ان الفاظ کے نیچے لکھے لفظ پہ پڑھی تو اسے اپنی کیفیت بیان کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا زہلے آفری دی اسے یاد آیا کہ وہ ہمیشہ سے کہتا تھا کہ اس کی بیٹی ہوگی تو وہ اس کا نام زہلے رکھے گا وہ ان الفاظ پہ نظر جمائے سرمستی میں کھویا ہوا تھا جب چوڑیوں کی کھنکھنا ہٹ پہ اس نے مڑ کے اسے دیکھا جو سرخ فراک کے ساتھ میچنگ چوڑیا پہنے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی اس کی آنکھوں میں خماری سی بھر گئی مجھے میری زندگی کا خوبصورت ترین سرپرائز دینے کا بہت شکری عظمہ کرانا زور سے اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں بولتا اسے تفاقر و خوشی میں مبتلا کر گیا مجھے بتایا کیوں نہیں اس کے وجود کی نرمی محسوس کرتے ہوئے اس نے شکوا کیا تو وہ اپنا گال اس کے کھلے بٹن سے چلکتے کشادہ سینے پر اگڑتے ہوئے دھیرے سے بولی مجھے بھی صبح ہی پتا چلا ہے اس کے انداز قربت پہ شہریار پہ چھائی خماری مزید بڑھنے لگی تو فرشتے کی دھڑکنیں اس کی دھڑکنوں میں مذغم سی ہونے لگی جال بچھا کے دامن چڑھانے کا کیا فائدہ اس کی جنوخیں اس پیش قدمی محسوس کرتی اس نے پری ہٹا چاہا جب وہ ایک جھڑکے سے اسے واپس سینے سے لگا تھا اس کی گردن پہ جھکا تو وہ اس کے پرشتت لم سے لرستی اس میں سمٹنے لگی میں دامن چھوڑانا بھی نہیں چاہتی کہ مجھے ہمیشہ محبت کے اس ہی جال میں قید رہنا ہے جو مجھے نفرتوں کی فصیل سے دور محبتوں کے نئے باپ سے روشناس کروا گیا تھا خوبصورت انداز میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر دی اس کے ایک اتنا زگباہیں لپیٹ تھی اس کے پیروں پہ اپنے پیر رکھتے ہوئے تھوڑا سوپ پر ہوئی اور لب اس کی گردن پہ رکھے تو اس کی اس خیر متوقع حرکت پہ وہ پل بھر کو ساکت رہ گیا لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے پہ جھکتا اس کے ہوتوں کو ان کی جرت کا انعام دیتا اس کو خود میں سمیٹتا چلا گیا اور ہمیشہ کی طرح محبت بھری ان لحمات میں وہ ہر طرح کی تلخیوں کو بھلائے محبتوں کے سائے تلے ایک دوسرے میں سمٹنے لگے ان محبت کرنے والوں سے بہت دور ایک کال کوٹری میں ہڈیوں کا ڈھاچہ بنی ایک ماں پشتاوے کی آگ میں جھلستی روز خود کو ذت کوپ کر دی کہ جس نے انعا انتقام اور خود پرستی میں ماں جیسے انمول رشتے کو ایک گالی بنا ڈالا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پشتاوے بھی ڈھکو سلا لگتے ہیں اور یہی ان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اپنی زندگیوں میں مگن ان سب کو ان کی چیخیں سننے کی فرصت نہ دی کیونکہ مقدس رشتوں سے گھناؤنے کھیل کھیلنے والوں کا انجام عبرتناک ہی ہوتا ہے ختم شکریہ تو جناب نوبل ختم ہو گیا ہے اور میں سیما شاہد اس نوبل کے اوپر اپنا ریویو اس نوبل کے انڈ میں دے رہی ہوں یہ نوبل ہوریا نے جب لکھا تھا تو بہت پہلے ہوریا نے پوچھا تھا کہ میں کس بیس پہ نوبل لکھوں میں نے کہا ہوریا آپ ونی بیس پہ نوبل لکھئے بہت عرصے سے مطلب آپ نے ونی بیس پہ نہیں لکھا آپ کو اس پہ لکھنا چاہیے میں بھول بال گئی کہ میں نے ہوریا کو یہ کہا تھا ہوریا جو ہے جتنا میں ہوریا کو جانتی ہوں یہ لڑکی میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ لکھنے کو آپ چھوڑ دیجئے کون کتنا فیمس ہے اس کو چھوڑ دیجئے اہم چیز جو ہوتی ہے کہ ایک انسان کتنا اچھا ہے اس کا دل کتنا اچھا ہے وہ کتنا پرخلوص ہے آپ کے ساتھ اور وہ کتنا اس کو بڑوں کا عدب تہذیب جو ایک اچھے خاندان ایک تربیہ ظاہر کرتی ہے وہ ہوریا میں مجھے نظر آتی ہے چلکتی ہے تو ہوریا نے جب یہ نوبل شروع کیا تو میں اس نوبل کو پڑھ نہیں پائی ہوریا کہتی تھی کہ سیما آپی میری بڑی خواہش ہے کہ آپ اس نوبل کو پڑھیں اور میں کہتی تھی ہوریا آپ نے اس نوبل کی ہیروئنگ کے نام ایسا رکھا ہے کہ میں نہیں پڑھ پاتی لیکن جب اس کی آخر قصہ آنے لگی تو میں نے رمشہ سے کہا کہ چلیں اس کا وائس آور میں کرتی ہوں اور شاید یہ وائس آور میرے ہی نصیب میں تھا اب وائس آور کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نوبل کو پورا پڑھیں تو میں نے اس نوبل کو پورا پڑھا اور اب میں اپنا ریویو دے رہی ہوں ہوریا ملک آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لکھا آپ کو اپنے لفظوں سے جادو جگہ نہ آتا ہے ہوریا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ فیملی بیس لکھتی ہیں یعنی خاندان قزنز اور سب سے خوبصورتی کیا ہے کہ عدب دکھتا ہے ہیرو ہیروین کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے یا باپ اور بیٹی کے رشتے میں یا بھائی اور بہن کے رشتے میں جو خوبصورتی ہونی چاہیے وہ ہوریا بہت خوبصورتی سے دکھاتی ہے جو آج کے زمانے میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے میں امید کرتی ہوں کہ جو لوگ ہوریا کے یہ نوبل پڑھیں گے کم سے کم وہ اپنے رشتوں میں اس عدب کو اس خوبصورتی کو لانے کی کوشش ضرور کریں گے اس کے علاوہ اس نوبل میں فرشتے ونی ہو کے آئی تھی لیکن ونی آج بھی اسم پاکستان میں موجود ہے افسوس کی بات ہے لیکن یہ ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا ونی بیس نوبل تھا جس میں ہیروین پر کوئی ظلم نہیں ہوا کوئی ستم نہیں ہوا الٹا ہیروین نے بیچارے ہیرو کو بہت پریشان کیا سب سے بڑھکے اس میں ایک پیسج اور بھی دیا گیا ٹرانس جنڈر پاکستان میں یہ تیس تیس سنف ہوتی ہے ہم ان کو ان کا حق نہیں دیتے کس طرح سے یہ رلتی ہے حالانکہ یہ بھی تو اللہ کی بنائی مخلوق ہے دوسرے ممالک میں دیکھیں یہ ڈاکٹرز ہیں یہ انجینئرز ہیں یہ ہر فیلڈ میں کیونکہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے اور یہ میسیج بڑی اچھی طریقے سے ہوریا نے نوبل پہ دیا تو ہوریا میں اور پوری ٹیم آپ کو یہ نوبل مکمل کرنے پہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے اگلے پروجیکٹ کا انتظار رہے گا خوش رہیں سلامت رہیں جہاں رہیں محفوظ رہیں جلد ملیں گے اللہ حافظ